سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ آج میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہونے کے لیے موجود ہیں جناب راجہ عامر عباس صاحب لائر ہیں اور پروسیکیوٹر رہے ہیں نیب کے بڑا زبردست ان کا انیلیسز ہوتا ہے اور قانون کی باریکیوں کو بہت سمجھتے ہیں اور آج اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی اپیلوں پر اس کو انیلائز بھی کریں گے اور اس کی انٹرپیٹیشن بھی ہوگی کہ یہ فیصلہ کیا ہے کیا نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے یا جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑا حق سچ پر مبنی فیصلہ ہے اور بس اب نواز شریف صاحب پورے ایکسپوز ہوگی ہے بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ ہوگی بہت بہت انٹرسٹڈ انیلیسز ہے راجہ عامر عباس صاحب کا جو بریک ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میرے سے وہ کر رہے تھے دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں رانہ طاہر صاحب ہیں آس ہیں ہمارے نمائندے اور لاہور سے غلام آباد شاہ اور جو دوسرا ایشو ہے جو ٹاپک ہے آج ہمارا وہ مقبوضہ کشمیر کے جماعتوں کے حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس تھی جو مودی صاحب نے آج بلائی اس میں کھل کر یہ کہا گیا کہ تین سو ستر کو جو ایبروگیٹ کیا گیا پانچ اگست دو ہزار انیس والا فیصلہ مودی واپس لے اگر وہ واپس نہیں لے گا تو کشمیر میں معاملہ ٹھیک نہیں ہو گئے تو یہ اس کی بھی ذرا ہم آپ کو اور بھی کچھ باتیں خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سب سے پہلے جو فیصلہ ہے چیف صاحب کی اپیلیں جو ہیں بظاہر وہ مسترد کر دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوین بیچ نے موسن جسٹس موسن اختر قیانی جسٹس آمیر انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ پیشنی ہوئے فیوجیٹیو ہیں اور اس لیے ان کی اپیلز جو ہیں وہ ڈسمس کر دی گئی ہیں راجہ آمیر عباس خیر مقدم کیا ہے نون لیگ نے اس کا رانہ سے اور کہا ہے کہ یہ بڑا صحیح حیصلہ ہے اور دوسری جانب حکومت جو ہے اس پر میں سن رہا تھا باب روان صاحب ہیں فواد چودری صاحب ہیں شہزاد اکبر صاحب ہیں بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑا حق سچ کا فیصلہ آ گیا ہے اور اب بڑا ایکسپوز ہو گئے ہیں جناب قبلہ نواز شریف صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ نے جو میرے ساتھ جو بات کی ذرا آپ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف مل ہے یا واقعہ تن نواز شریف صاحب کے یہ خلاف آیا فیصلہ دیکھئے اس کو ہم نے جس پیرائے میں دیکھنا ہے وہ پیورلی قانونی ہوگا اور قانونی چیز کو اگر ہم مدد نظر رکھیں تو ایٹس نوٹ فور دو فرس ٹائم کی کسی فیوجیٹیو آف لاو کی کوئی اپیل آئی ہو یا دورانے اپیل وہ ملک سے فرار ہو گیا ہو اب دو کنڈیشنز ہوتی ہیں بعض کیسز میں سزا ہو جاتی ہے ملزم کیونکہ زمانت پر ہوتا ہے وہ مفرور ہو جاتا ہے لیکن سزا موت یا عمر قید ہو جاتی ہے تو وہ ایک اپیل داخل کرتے ہیں اور وہاں پہ جب وہ اپیل داخل کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے آپ کو تو ہم سنیں گے ہی نہیں آپ کو تو ہم اپیل کو انٹرٹین ہی نہیں کریں گے آپ یہ اپیل واپس لے جائیے وہ ججز کے سامنے نہیں رکھتی ایک بھی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو شخص کنوکٹ ہوتا ہے وہ صلاحوں کے پیچھے جیل میں ہوتا ہے اپنے وکیل کے ذریعے ایک پراپر اپیل فائل کر دیتے ہیں اور جب اپیل فائل کر دیتے ہیں اپیل میں ایک دو پیشیاں ہوتی ہیں اس کے بعد بھلے سے ان کی زمانت ہوتی ہے اور وہ زمانت پر نکلتے ہیں اور اس کو جمپ کر جاتے ہیں واپس نہیں آتے اگر واپس نہیں آتے تو ایسی صورتحال میں دو ویوز ہیں کہ کورٹس کیا کرتی ہیں ایک تو وہی طریقے کار اس کے ساتھ کیا جائے کہ جناب جو کہ فیوجیٹیف آف لاؤ کے جو سرنڈر ہی نہیں کیا اور اس کی اپیل کو ڈسمس کیا فور دی ریزن کہ آپ کو اپیل کا حق ہی نہیں دیتا یہ ملک کا قانون کیونکہ آپ قانون کے بھگوڑے ہیں اور اپیل کا حق ملتا ہے قانون سے اور جس قانون کے آپ خود بھگوڑے ہیں جب اس کی آپ رسپیکٹ نہیں کرے تو آپ کو اپیل نہیں دیتا یا پھر کورٹس نے یہ کہا ہے کہ ان کے سامنے آ گئی ہیں تو پھر کورٹس کو چاہیے کہ بھلے سے وہ بھاگ گیا ہے تو اس کا کیس میرٹ پہ چلائیں وہ دیکھے کہ اس کیس میں کیا تھا اب جو موجودہ کیس تھا یہ بڑا سمپل سا کیس تھا اس میں تھا کہ وہ جو لندن کے اپارٹمنٹس ہیں یا وہ جدہ کی فیکٹرییں ہیں اس کا منی ٹریل پوچھا جا رہا تھا اس کی رسیدے پوچھی جا رہی تھی کورٹ نے دیکھنا تھا کہ یہ آٹھ دس بیس گواہ آئے ہیں انہوں نے کیا وہ رسیدے دے دی تھی کیا وہ منی ٹریل دے دیا تھا اور یہ سب کچھ دینے کے باوجود عدالت نے انہیں سزا کر دی تو عدالت انہیں باعزت although وہ اپسکونٹ کر گئے ہیں پھر بھی بری کر دیتے اور دوسری صورتحال یہ ہوتی کہ عدالت دیکھتی کہ جناب ان سے بڑے جو بیسک سوال چارج جو فریم ہوا تھا وہ تھا کہ جی لے آئیے وہ کون سے سورسز ہیں جہاں سے یہ پیسے کمائے گئے لے آئیے وہ آپ نے جو کہا تھا قطری کا خط یا لے آئیے وہ ڈیڈز تو ان کو اگر عدالت نے یہ دیکھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں لا سکے وہ تو کچھ بتا ہی نہیں سکے اس پیسے کے بابت جس کے بابت کہا جا رہا تھا کہ آپ آفیس ہولڈر ہیں آپ کے بچے چھوٹے تھے آپ یہ پیسے کہاں سے لیے تو ایسی صورتحال میں وہ اپیلز کو ڈسمس کرتی ہیں میرٹس پہ اب موجودہ جب کیس تیک اپ ہوا تو نیب نے یہ اپنی پلی لی کہ ان کیسز کو درست طور پہ لی کہ میرٹس پہ ڈسمس کیا جائے نہ کہ اس چیز پہ نون پروسیکوشن پہ یا اس چیز پہ کہ وہ چونکہ موجود نہیں ہیں اب یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے رائٹ آف اپیل ایک ہوتا ہے رائٹ آف آرڈینس آرڈینس منز کہ مجھے تو سنا ہی نہیں گیا سنا نہیں گیا کل کو درخواست دیں گے عدالت نے خود بھی کہہ دیا اپنے فیصلے میں کہ آپ درخواست دے دیجی کہ اسی عدالت کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے اس کو چیلنج کرنا ہے اور درخواست میں آپ کہہ دیں کہ یہ اپیلز کو میرٹس پہ سن لیں میری نہ آنے کی وجوہات یہ تھی وہ عدالت اگر سمجھتی ہے جیسے کہ انہوں نے لکھا ایس پر لاؤ تو وہ اگر سمجھتی ہے پلوزبل ریزنس تھی ہاں جی کوویٹ تھا ان کی بیماری تھی یا جو بھی ریزنس تھا وہ پیش نہیں ہو پائے تو عدالت کہے گی ہم یہ کنڈون کرتے ہیں آپ کو آئیڈینس ہے آڈینس کا رائٹ ہے ٹین اے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک کی ایک کرمینل جورسپروڈنس کی ہسٹری ہے اس میں اس قسم کے ریلیف جو ان سے دینے ہیں یہ وہ جو ہے کہ کرمینل سسٹم آف جسٹس اور ایک شخص کو ایک اس میں یہ جو سارا کیس ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس میں اصل سوال یہ ہے کہ ایک جب کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس میں وہ اس کی اپیل کرتا ہے اگر وہ ٹائم بار ہو جائے تو پھر وہ اپیل نہیں ہو سکتی نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ جب گئے سعودی عرب تو وہ ٹائم بار ہو گئی انہوں نے اپیل نہیں کی لیکن پھر بعد میں افتخار چودری کی صورت میں انہیں ایک ایسا ہمدرد ملا انہوں نے وہ سارا ٹائم پیریڈ ان کا کنڈون کیا اور پھر وہ دوبارہ سیاست میں آئے سب کچھ ہوا ایک عام آدمی کو تو وہ ریلیف نہیں ملتا میں نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا ہے ایک دن اوپر ہو گیا ہو تو ججز جو ہیں عدالت جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹائم بار ہو گیا اس میں ہم آپ کو کوئی ریلیف دے ہی نہیں سکتے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اگر اگلے ساٹھ دن یا نوے دن نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو کیا ٹائم بار ہو جائے گا ان کا اپیل کا حق اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کیا ہے فیصلہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے اپیل آپ تب کھ کرتے ہیں جب آپ فیصلے کی زد میں آ رہے ہو اپیل آپ تب کرتے ہیں جب آپ اگریوڈ ہوتے ہیں اس فیصلے سے اپیل آپ تب کرتے ہیں اس فیصلے کو چیلنج جب آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے لیکن ایک فریک کو کسی بھی فیصلے سے فائدہ ہوتا ہے ایک کو نقصان ہوتا ہے میری نزدیک اس فیصلے کو اگر چیلنج کرنا ہے تو وہ چیرمن نیب چیلنج کرے گا کہ جناب میرٹس پہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا یہ ان کے لیے ایک دروازہ جو کھلا ہوا ہے اور انہیں یہ کہے جناب جب وہ آڈینس انٹر کرنا چاہیں اپنی آڈینس دے دیں تو وہ میاں نواز شریف اس کو کبھی بھی ہاں اگر اس فیصلے میں یہ آ جاتا کہ since you have lost your right of appeal your appeals are dismissed as you are fugitive of law تو پھر نیا نواز شریف کو اس فیصلے کو ہر حال میں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا تھا اور جب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا تھا تو law یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنے سے پہلے سرنڈر کرتے ہیں جی آپ نے جیل جانا تھا آپ نے زمانت لینی تھی جو بھی کرنا تھا اور پھر آپ کی وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن لگتی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے جیجمنٹ کا وہ میاں صاحب کو کافی حد تک ملے گا اور وہ اس کو بینیفٹ کریں گے اور اس کو ایسے استعمال کریں گے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوویڈ ختم ہو گیا اس کی تیسری چوتھی اور یہاں پہ کوئی اچھی ویو آ جاتی ہے پاکستان میں تو وہ اس ویو کا انتظار کرتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی اور میں آئی جسٹ ہوب کہ ہمارے نیوزروم والے بھی یہ بات سن رہے ہیں جو ٹکر بنا رہے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئی ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے سزا ہے یا ریلیف کیونکہ یہ دیکھیں میں یہ پڑتا ہوں پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بڑی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کیونکہ حکومت اس میں میں نے سنا سب کو بابا روان صاحب کو سب کو شہزاد اکبر صاحب کو فواد چودی صاحب کو کہ یہ حق سچ کا فیصلہ ہے اور بڑا زبردست فیصلہ ہے اور یہ ہو گیا یہ جو اصل جو بات ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت بھی وہ سرنڈر ہوں گے یعنی اس میں کوئی اب وہ ٹائم وائم کا چکر نہیں ہے وہ جب بھی آئیں گے سرنڈر کریں گے تو اسی کوٹ میں جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آگے لیکن آگے ایک لائن ہے اس میں وہ یہ لائن کہہ رہی ہے کہ needless to observe that the said application if and when is made shall be decided in accordance with the law صرف مجھے اس کی interpretation کر دیں کہ کیا اب نواز شریف صاحب چھے مہینے کے بعد آئیں ایک سال کے بعد آئیں جب وہ سمجھیں کہ حالات favorable ہو گئے ہیں افتخار چودری کی صورت میں انہیں کو فرشتہ مل گیا ہے اور اب میں چلا جاؤں تو وہ آگے سیدھا اسی عدالت میں جائیں گے کوئی time bar اور دوسری چیزیں اب ان پر applicable نہیں ہیں اس لائن کی وجہ سے اگر تو اس فیصلے کو challenge نہیں کیا جاتا یہ فیصلہ as it is رہتا ہے تو اس میں آپ نے جو لائنس پڑھی دو باتیں بڑی clear ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے وہ application دیں گے ذرا دوبارہ سے دیکھئے کہہے کے لیے for the decision of his appeals on merits اس کا مطلب ہے ابھی تک عدالت نے merits پہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا وہ جدہ کے properties یا لندن کے flats وہ جو ان سے تھے وہ اس کی source of income اور money trail موجود تھا یا نہیں دوسرا جو paragraph اس کے ساتھ line attach ہے کہ وہ جو آپ کی درخواست آئے گی جس میں آپ لکھیں گے کہ میری audience نہیں ہو سکی میں بیمار تھا میں کسی وجہ سے travel نہیں کر سکتا تھا travel band تھا یہ situations تھیں تو پھر قانون کے مطابق اس درخواست کو دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے reason valid ہیں وہ تو ان کے پاس ہمیشہ سے certificate ہیں اور وہ اتنے بڑے زبردست کاریگر مستری آدمی ہیں مکینک ہیں کہ انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر وہ سارے document بنوائے جس میں شریع مزاری بھی عمران خان صاحب کے بقول ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آگیا کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ انتقال ہی نہ کر جائیں اور وہ باہر چلے گئے اور وہی position ابھی ہے سمی صاحب کہ میں حیران ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ جو وہ مٹھائیاں پہلے تو ہم دیکھتے تھے وہ بے کھلاتے تھے اب آپ خود دیکھیں کہ کسی بھی criminal case میں کہ دونوں free can کبھی خوش ہو سکتے یہاں پہ دونوں خوش ہیں رانہ صاحب آپ بھی لاگ ریجوئیٹ ہیں راجہ عامر عباس صاحب نے بڑی زبردست بات میں ان کی بات سن کے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج عدالت نے جناب میاں نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیو دے دی ہے اس فیصلے کے خلاف انہیں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اپیل میں جانا ہے تو وہ نیب کو جانا پڑے گا اور میں ابھی فروغ نصیم صاحب کا آنے سے پہلے کسی چینل پر ایک ٹکر دیکھ رہا تھا جو پہلا انڈیکیشن تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلے کو دیکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد میں کومنٹ کروں گا کہ یہ فیصلہ ہے کیا لیکن کچھ لوگ مٹھائیاں کھا چکے بغلیں بجا چکے تالیاں بجا چکے خوشی کا اظہار کر چکے عدالت کو مبارک بات دے چکے مجھے لگتا ہے رانا سناولہ صاحب نے یہ پڑا ہے جس میں انہوں نے خیر مقدم کیا عدالت کے فیصلے کا اور کہا ہے کہ بڑا اچھا ہے میاں صاحب جب آئیں گے عدالت میں پیش ہو جائیں گے جی رانا صاحب جی سمیل صاحب دیکھیں یہ فیصلے آپ نے جو بات ابھی کہی ہے کہ اس فیصلے پر سب سے اچھا رد عمل جو آیا ہے وہ رانا سناولہ صاحب کا ہے اور یقیناً انہوں نے فیصلہ پڑھ کر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس فیصلے سے مطمن ہیں یعنی جو سزائی آفتہ مجرم ہے اس کی پارٹی اگر اس فیصلے سے مطمن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے میں انہیں ریلیف ملا ہے بات سمیل صاحب سیدھی سی ہے جو بات راجہ امراباد صاحب نے کی فیصلہ تو ظاہر ہے عدالتِ آلیہ نے کرنا ہے اور وہی علاقہ ہم بہتر سمجھتے ہیں قانون کے مطابق انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب قانون کے بگوڑے ہیں وہ چڑھا رہے ہیں قانون کو وہ باہر بیٹھے ہوئے کبھی کافی پیتے ہیں کبھی وہ گھڑ دور دیکھنے جاتے ہیں کبھی وہ کچھ کرتے ہیں اور کل ان کی صاحبزادی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جی جب ہمیں یہ گرنٹی دی جائے گی کہ یہاں انہیں انصاف ملے گا تو وہ آج ہی میں شام کی فلائٹ پہ انہیں واپس بلالوں گے اس کا مطلب کہ وہ سارا ڈراما تھا ان کی بیماری کا وہ مریم نواز صاحبہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ شام کی فلائٹ سے سنوائے گا ایک سیکنڈ پہلے وہ گفتگو راجہ امراباس ذرا یہ گفتگو مریم نواز صاحبہ کی جو کل کی گفتگو ہے راجہ امراباس اب یہ گرنٹی کون دے گا کس سے وہ گرنٹی مانگ رہی ہیں وہ تو کہتی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود میں رہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو وہ سیلیکٹڈ کہتے ہیں تو یہ کس سے گرنٹی چاہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ گرنٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انصاف ملے گا اگر تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اس کا مطلب انصاف مل گیا ہے ان کو اور اگر انصاف مل گیا ہے تو پھر کل کی فلائٹ سے ان کو ادھر ہونا چاہیے اب تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق تو اگر وہ اگلے دو سال بھی نہ آئے ہیں وہ افتخار چودری کا انتظار کر رہے ہیں کہ سمی صاحب کو افتخار چودری آئے جو ان کے سارے معاملہ ٹھیک کر دے ان کے لیے افتخار چودری صرف انہیں انصاف دے سکتا ہے یا کوئی افتخار چودری کی شکل کے کوئی اور شخص آ جائے اب مٹھائی بانٹنے کا مقصد یہی ہے مسلم بگنون کا کہ جی ہمیں انصاف مل گیا اگر انصاف مل گیا ہے اب میں خیال غالباً چھے تاریخ کو ان کی اپنی بھی فکس ہوگی ہے تو لیٹس سی کہ ان کا اپنا کیس کبھی کیا ڈی سین آتا ہے تو اس کے بعد جلد ہمیں نظر آ جائے گا کہ جناب اگر یہ اکوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو تو سزا ہوئی ہے آپ نے مین ملزم کی آیانت کی ہے ابیٹمنٹ کی ہے مدد کی ہے تو اگر مین ملزم کی سزا ابھی تک آپ کل کو بری کر دیتے ہیں اس کو اور اس کو سزا دے دیتے ہیں یہ تو ناممکن سی بات ہے تو بڑا ایک انٹریسٹنگ ان کی بھی اپیل آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ ادھر آتے ہیں یا یہ ادھر جاتے ہیں یہ آپ انتظار کی تھی یہ مجھے بتائیے لیکن ان کو بری تو نہیں کیا نواز شریف کو سزا تو ان کی بحال ہو گئی بتائیے راجہ عامر عباس کے یہاں سے جو گئے تھے نواز شریف صاحب وہ بیماری کی بات کر کے گئے تھے ایون میں آپ کو مریم صاحبہ کی بھی گفتگو سنوا دیتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے نزدیک اہم بات میرے والد کی صحت ہے والدہ کو میں کھو چکی ہوں سیاست مجھے کچھ نہیں کرنی اور میں صرف اپنے اببا کی صحت ذرا سنوائیے اچھا اب یہ جو گفتگو تھی کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں عدالت نے بھی کہا کہ کیا حکومت گارنٹی دے سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب زندہ رہیں گے اور میں آپ کو جو نون لیگ کے قائدین ہیں ایسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ سن لیں وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ نواز شریف صاحب بڑے بیمار ہیں سنیے در اچھا یہ آپ نے سنی بات ایسن اقبال صاحب کی خواجہ آصف صاحب نے on the floor of the house کا جس کو بطلب بڑا sanctity ہے اس حال کی اور عظیم ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جھوٹ رہی بولا جاتا ہوگا ذرا خواجہ آصف صاحب کی بات سن لیں میں معافی چاہتا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب نے وہ اسمبلی والا نہیں چلائی ان کی ساؤنڈ بائٹ اور وہ یہ پریس ٹاک انہوں نے چلا دی ایسی ہی گفتگو ان کی اسمبلی میں بھی انہوں نے floor of the house بھی کی تھی اب یہ میں نے بھرے پڑے ہیں شہباز شریف صاحب اور پتہ نہیں کتنے قائدین جنہوں نے یہ کہا کہ مرنے والے ہیں توبہ نواز شریف اور اللہ تعالیٰ بارلہ نے زندگی دے اور کہا کہ بس کائنات جو ہے وہ اب تھمنے والی ہے اور رک جائے گی اور اگر یہ کچھ ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا پاکستان اور پنجاب کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں چلا جائے گا اللہ کے پاس اس قسم کی کہانیاں سنائیں کہ شیری مزاری صاحبہ کی آنکھوں سے بھی آنسو تاری ہو گیا اور عمران خان صاحب یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شیری مزاری کو رولانا اتنا کو آسان کام نہیں ہے تو یہ اس طرح کا ڈراما کر کے یہ وہاں پر گئے اور اب وہاں پر وہ پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں گھڑ سواری دیکھ رہے ہیں کافیاں پی رہے ہیں نکلتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں کسی طرح بیمار نہیں ہے ویڈیو لنکس پر خطاب کرتے ہیں ان کی بیماری بھی شہباز شریف صاحب جیسی بیماری ہے جو کہتے ہیں کہ اگر نیب بلاتی ہے تو کمر کا درد ہے میں گاڑی میں آ نہیں سکتا اور چار گھنٹے تک وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں جب تقریر کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ساری اب یہی اسی عدالت نے ان کو بھیجا ان کو زمانت دے کے بھیجا ان کی بیماری کی ویسے بھیجا لیکن اب اگر راجہ آمر باس یہ جو اس وقت جو بات آپ کر رہے ہیں اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو عام آدمی جو ہے اس کو تو ایسا ریلیف نہیں ملتا ٹائم بار ہو جاتی ہیں چیزیں بلکل اپیل کا بھی کوئی حق نہیں ہے لوگ بیچارے برباد ہو جاتے ہیں کوئی قانون ان کی مدد نہیں کرتا تو پھر یہ کہاں جائے گی یہ ساری بات سمی صاحب آپ نے بڑی اچھے کلپس دکھائے آپ نے سینکٹیٹی آف دی پارلیمنٹ فلور آف دی ہاؤس کی بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پینامہ کے کیس شروع ہے یہی فلور آف دی ہاؤس تھا یہی سینکٹیٹی آف دی پارلیمنٹ وہ سپیکر بیٹھا ہوا تھا اور میاں صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائے یاد ہے آپ کو وہ فیمس جملہ یہ ہیں وہ ذرائے پھر آتے ہیں قوم سے خطاب کرتے ہیں یہ ہے وہ ذرائے یہاں سے ہم چلے اور یہاں سے بنایا اور جب سپریم کورٹ اور پھر ٹرائل کورٹ میں پوچھا گیا کہ میاں صاحب وہ سینکٹیٹی آف دی فلور وہ پارلیمنٹ میں آپ نے یہ عوام کے سامنے پوری قوم کے سامنے کہا تھا تو وہاں پہ پھر اس ذرائے کے شکل میں ہمیں صرف ایک وہ قطری کا خط نظر آیا پھر آپ سینکٹیٹی آف دی فلور کی بات ہم نے حالیت تین چار روز پہلے بھی دیکھ لی یہاں بھی دیکھ لی بلوچستان میں بھی دیکھ لی سینکٹیٹی آف دی فلور اب بات کر رہے ہیں کبھی کوئی اس ملک میں سینکٹیٹی آف دی کونسٹیٹیوشن کی بھی بات کرتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو بیماری کی وجہ سے آپ نے بیماری کے ایک لپس دکھا ہے مجھے تو اس دن حیرانگی ہوئی کہ جب سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں زمانت دی تھی اور سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ جی چونکہ فیصلہ تو غلط ہے یہ کوئی گرانڈ نہیں بنتا اور یہ بیرون ملک بھی نہیں جا سکتے لیکن وہ ذرا پرفضام مقام میں کچھ عرصہ ایک کونوکٹ رہے گا تو پھر شاید بہتر فیل کرے اور وہ بہتر انداز میں سوچ سکے تو یہ وہ گرانڈ آیا تو یہ جو آپ نے کہا کہ کسی غریب آدمی کو تو غریب آدمی کو تو پرفضا کیا جنت میں اس میں جیل میں پانی بھی نہیں ملتا تو آپ بڑی وہ قانونی فیصلے ہیں جن کو پھر جب میاں صاحب نے دیکھا نہ صرف میاں صاحب نے دیکھا کہ آپ نے کہا شیری مزاری صاحب رو پڑی عدالت نے آپ کو خوصہ صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ بیرونے ملک جانے کی اجازت ہم نے نہیں دی آپ کی گمٹ نے دی جہاں پر رک جائیے کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ جب ہم واپس آئیں تو یہیں سے گفتو کا آغاز کریں ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے آج اسلام آباد ہائی پورٹ کے ڈیسیئن کی جس میں نواز شریف صاحب کی اپیلیں مسترد کی گئی ہیں لیکن فیصلہ جو لکھا گیا ہے بہت سارے جو قانون سمجھنے والے لوگ اس کی جو انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس فیصلے کے خلاف نواز شریف صاحب کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس فیصلے میں کچھ ایسی چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ جب بھی آئیں گے واپس تو وہ اس عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اس فیصلے میں یہ انہیں اختیار دے دیا گیا انہیں یہ رائٹ ایک طرح سے دے دیا گیا انٹرپیٹیشن ہے یہ اور اگر اپیل کرنی ہوگی تو حکومت کو کرنا پڑے گی اپیل نیپ کو یعنی جو پروسیکیوشن جو کر رہے ہیں اس کی کیس کی ان کو اپیل کرنا پڑے گی ادروائز اس فیصلے میں نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے انہیں افتخار چودری کی ضرورت نہیں ہوگی سپریم کورٹ سے کوئی ٹائم بار اگر کوئی چیز ہو اس کو کنڈون کرانے کے لیے کیونکہ اس فیصلے میں یہ لائن لکھ دی کئی ہے کہ اس وقت میرٹ پر کیس سننے کے لیے وہ اپیل کر سکتے ہیں اس کی یہ ایک انٹرپیٹیشن بھی کی جا رہی ہے تو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے حکومت تو نہ سوچ رہی ہو کیونکہ وہ تو وزیر بڑے خوش ہو کے بیان دے رہے ہیں کہ جی بڑا زورتس فیصلہ آگیا ہے تو زرداری صاحب بڑے چوکس ہیں آج کل اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ فیصل سالے ہے آج صاحب سے ملنے ان کے گھر بھی جا رہے ہیں اور نون لیگ سے بھی ان کا ٹاک رہا ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب یہ سمجھ جائیں کہ نواز شریف آنے والا اور اگر نواز شریف آ گیا تو پھر میرا کیا بنے گا تو وہ چلے جائیں عدالت میں کہ جناب یہ جب اس فیصلے کے خلاب میں اپیل کرتا ہوں بہرہ that was on a lighter side راجہ عامر عباس آپ بلکل یہ سمجھتے ہیں انٹرپیٹیشن کہ اگر نیب نے اپیل نہیں کی تو اس فیصلے کی روح سے نواز شریف صاحب جب بھی واپس آئیں گے ان کے پاس یہ حق ہے اب اس فیصلے کی روح سے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترخواست دے سکتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر سکتے ہیں کہ میری اپیل کا فیصلہ میریٹ پہ کیا جائے بلکل دیکھئے اگر نیب نہیں جائے ہی جائے گی it means کہ نیب کے جو arguments تھے وہ arguments تو یہی ہیں اسی فیصلے میں لکھا ہے کہ اپیل کو میریٹس پہ سنا جائے جب عدالت خود کہہ رہی ہے کہ میریٹس پہ ہم تب سنیں گے جب آپ تشریف لائیں گے تو نیب کا کہنا تھا کہ آپ ابھی سنیں اور ابھی میریٹس پہ تو اگر نیب کے خلاف یہ فیصلہ آگیا ہے تو obviously نیب کو وہ اپیل میں جانا چاہیے اور اگر نہیں جاتے تو پھر ہمیں یہی لگے گا کہ وہ جو کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں دیکھتے وہ والا سینٹنس کچھ ہمیں پھر مدھم سا نظر آئے گا کہ وہ کیا کیس دیکھ رہے ہیں یا فیس دیکھ رہے ہیں تو I think in the very first instance نیب should be before the supreme court and asking this honorable apex court of the country کہ اس ملک میں جو فیصلی ہوئے ہیں اس ملک میں کیا اس چیز کی اجازت دے دی جائے گی کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے بیرونے ملک جائے اپنی مرضی سے عدالتیں بھی کہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اپنی مرضی سے کہیں کہ میں آپ کے جو وارنٹس ہیں ان کو ایکزیکیوٹ بھی نہیں کرتا میں ایکسکانڈر بھی ہو گئے ہوں اور پھر وہ ہی عدالتیں کہیں کہ جب کبھی وہ آنا چاہیں تو وہ آ کے ایک درخواست دے دیں کہ جناب اب میں آ چکا ہوں میری اپیل سنیے آپ میرٹس پہ اور میرے نہ آنے کی وجوہات آپ ایس پر لو جو بھی آپ ڈسیئن کرتے ہیں اس دسخواست کو نپٹا دیجئے تو آئی بلیف کہ ایس ہائی ٹائم کہ ہمارے ملک میں جو بات ہو رہی ہے یہ بڑی سیریس بات ہے یہ بات ہے کہ جو میں کل بھی کہیں کر رہا تھا کہ جو ہمارے آئین کے تین پلرز ہیں سمی صاحب جس میں لیجسلیشٹیو ہے جس میں ایکزیکٹیو ہے جس میں جوڈیشری ہے تو اس میں یہ تینوں پلرز ہمیں ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور بات یہ ہے کہ اگر یہ تینوں پلرز کمزور ہوتے ہیں ادارے کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ جو اتنی ایکسسائزز کرتے ہیں پھر آپ کو ٹینکوں توپوں اور جی ایف سیونٹین کی ضرورت نہیں آپ کے اپنے ملک میں اتنا سٹرکچر کمزور ہو جائے گا آپ کا رشیہ سے زیادہ آپ کے پاس اٹومک پاور نہیں تھی آپ کے پاس باقی ترقیاتی ممالک سے زیادہ اسلہ نہیں ہے فوج نہیں ہے تو پھر آپ کو بڑے سیریس نوٹ پہ سوچنا ہوگا کہ اداروں کو کمزور کرنے کا اور اداروں کو ویکن کرنے کا ان ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کے کیا جو دو عرصے سے ہائیبرٹ وارفیر یا فیف جنریشن وارفیر کے بات ہو رہی ہے کیا یہ واقعی وہی ہے یہ صرف اس کو بڑے لیمیٹڈ انداز تک محدود کر دیا جاتا ہے تو اٹس ہائی ٹائم کہ جو اس ملک میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو اس پہ مونیٹرنگ کر رہے ہیں جو سٹیٹیجی بنا رہے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ اداروں سے اس قسم کی ڈیسیئنس اس قسم کی اپوائنٹمنٹس اس قسم کے جو فیصلے چاہے پارلیمنٹ کا حال دیکھ لیں آپ لیجسلیشن کا دیکھ لیں جوڈیشیری کا دیکھ لیں تو دس از نوٹ اپوزیٹیف سائی ٹھیک ہوگی اچھا ایک اور سوال بڑا اہم ہے شہباز شریف صاحب نے ایک زمانت دی تھی اپنے بھائی صاحب کی اس حوالے سے کیونکہ وہ تو آئے نہیں اب عدالت نے بھی ان کو کہا کہ ہیں تو فیوجیٹیف ہی وہ شہباز شریف کے خلاف پنجاب گورنمنٹ جا سکتی ہے وفاقی اکومت جا سکتی ہے ان پر کوئی اثر ہو سکتا اس کا دیکھیں کہہ کو جائے گی کہہ کو جائے گی پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو لو میں جب زمانت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب حکومت پنجاب اس کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے اس میں انہوں نے تقریباً آٹھ نو ماہ سال لگا دیئے نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا اور بیٹھے رہے اور پنجاب گورنمنٹ کی بات نہیں ہے بات ہے نیب کی کیونکہ وہ جو انویسٹیکیشن ہو رہی ہے یہ جو کیسز ہیں وہ پنجاب حکومت نہیں چلا رہی وہ نیب چلا رہی ہے تو نیب کو وہی میں نے کہا کہ یہ جو کیس نہیں فیس فیس نہیں کیس اس چیز کو اب کلیریٹی دینی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ نیب نے کہا تھا حالیہ اب شباز شریف کی زمانت ہوئی کس کیس میں ہوئی سمیل صاحب آپ نے بڑے وہ پی آئی ڈی کے ٹکرز چلائے ہوں گے وہ کاغذوں کے ساتھ اور ٹیٹیوں کے ساتھ اور اوپن اینڈ شٹ کیسز کے ساتھ کہ جناب یہ وہ پریسز ہیں اور یہ وہ کیسز ہیں شباز شریف اور اسی کیس میں شباز شریف کی زمانت ہوئی نیب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ زمانت کیسے میرٹس پہ ہوگی سپریم کورٹ ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہارٹ شپ کے علاوہ زمانت ہو نہیں سکتی ابھی ایک اور کیس آیا آپ کے علم میں ہے کہ زمانت نہیں دی گئی جو پرانے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے انہیں ویڈراؤ کرنی پڑی خوشی شاہ صاحب کو تو نیب کیوں نہیں گئی وہاں پہ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آنکھیں بند نہیں رکھی جاتے ابھی جو خواج آصف صاحب کی جو زمانت ہوئی ہے اس میں جسٹس نیلم صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نیب نے اپنا موقف ہی تبدیل کر لیا ان کی زمانت ہوئی ہے ہائی کورٹ سے اور اس میں انہوں نے کہا کہ نیب نے تو اپنا موقف ہی تبدیل کر لیا اور وہ بہت ساری جو انویسٹیگیشن ہے جو کرنی تھی انہوں نے وہ کی نہیں جا کے تو یہ جو فلاوز ہیں جو کمیاں ہیں جو بہت زیادہ دوبیس سا ایک رویہ ہے کچھ کیسز میں اور جو پھر ججز کے ریمارکس آتے ہیں تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سزا دلوانے کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں وہ تو پتہ بعد میں لگتا کہ چھڑوانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور رانا صاحب آپ کو اس پہ کوئی فلکہ پھلکہ سا اگر کومنٹ کرنا چاہے تو پھر دوسری سوری کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی پروسیکیوشن کی اور نیب کی تفتیش کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو زیادہ موثر بنایا جائے بات سمی صاحب سیدھی آپ نے خاجہ آصف صاحب کی زمانت کی بھی بات کی آپ دیکھیں کہ جب تک وہ گرفتار تھے تو وہ حسبتال میں تھے تین ساڑھے تین مہینے سے پاکستان میں یہی تو کانون نے کوئی بندہ رہا ہوتا ہے تو فوراں چل پڑتا ہے سر ایک سیکنڈ دیجئے آپ نے پروسیکیوشن کی بات کی سپریم کورٹ نیب کی پروسیکیوشن کی بات کرتی ہے کمزور ہے ہائی کورٹس نیب کی پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں ہمیں پینیما کیس میں نیب کی پروسیکیوشن نظر آتی ہے کہ گوگل کر کے ان اپارٹمنٹس کی قیمت خود عدالت معلوم کریں اور جب پروسیکیوٹر جنرل جو تین سال کے لیے آتا ہے اس کا یہ عودہ دوبارہ اس کو نہیں دیا جا سکتا کانون میں لکھا ہے اٹس ون ٹائم نون ایکسٹینڈبل اور دوبارہ سے ری اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہوتی اور کیا وجہ ہے کہ ایک آڈینس کے ذریعے غالباً اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ دے دی گی اتنی اچھی پروسیکیوشن ہے یہ جو نیب کی جو پروسیکیوشن ہے بہت سارے آڈینس کے ذریعے سر کانون میں ترمیم لاکھے جی رانہ صاحب سمی صاحب آپ دیکھیں کہ وہ مسلم لی نون کے جو ترجمان ہیں زبیر صاحب بلکل جی بلکل زبیر صاحب کی ایک گفتگو ہے ایک ٹی وی میں وہ آپ دیکھیں جس میں وہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے ذرا یہ کلپ میں نے آپ کو دکھایا یہ نیشنل ٹی وی ہے اور یہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور برحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پر ہمیں چھوٹا زبقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آکے گفتگوش شروع کریں گے اسی لئے ویلکم بیک ناظرین پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے سیاست سزائیں اتصاب ریلیف اس پر بات ہو رہی ہے اور آج خواجہ عاصف صاحب کی رہائی کے بعد اب اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں مسلم نون کا کوئی بھی جو مرکزی قائد ہے وہ جیلوں میں نہیں ہے اور وہ بلکل باہر ہے جس پہ جتنے بھی مقدمے ہیں وہ سب کے سب زمانتوں پر ہیں البتہ پیپلس پارٹی کے کچھ لوگ ابھی جیل میں ہیں اس میں خوشی شاہ صاحب ابھی تک گرفتار ہیں ان کا بیٹا بھی اب گرفتار ہے بارال یہ ایک عجیب صورتحال ہے اور اس پہ اب دونوں جو فریق ہیں وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے دیکھتے ہیں کہ کون آگے جا کے روتا ہے ماضی میں تو مٹھائیاں کھاتے رہے مسلم لگ نون والے دو تین مہینوں کے بعد پھر ان کی چیخیں اتنی زبردست اور اتنی بڑی چیخیں نکلتی تھی کہ آسمان تک جاتی تھی وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں میں حالانکہ میرے پاس بیٹھے ہیں راجہ عامر عباس بھی ہیں اور رانہ تیر بھی ہیں لیکن مجھے ایک سٹوری پر جانا ہے موو کرنا ہے بہت ہے ضروری وہ مقبوضہ کشمیر کے لیڈروں کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی آج مودی بھی وہاں پر تھا اور بھی انڈین کے عادت تھی لیکن جو کوشش اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو مقبوضہ کشمیر کا وہ سٹیٹس جو بھارت نے ختم کیا تھا اس کو بحال کیا جائے محبوبہ مفتی صاحبہ کی میں گفتگو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہی ذرا یہ گفتگو ان کی سن لیجئے یہ آپ نے محبوبہ مفتی صاحبہ کو سنا میں آپ کو عمر عبداللہ کی یہ گفتگو بھی سنواتا ہوں جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے ان کی بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملاقات کی خبریں ہیں ابھی شنگھائی جو کانفرنس تھی ممالک کی ایسیو موڈ تھا تو وہ بھی آپ گفتگو سن لیں ذرا عمر عبداللہ نے بھی جو میٹنگ تھی اس میں کہا کہ جو پانچ اگست دوہزار انیس کے جو فیصلے ہیں ان کو واپس لیا جائے غلام عباس شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں لاہور سے اور بڑی ان کی جو اس حوالے سے جو ڈیولیمنٹس ہیں انڈیا کے اندر بڑی ان کی نظر ہے غلام عباس شاہ صاحب یہ جو آج کی ساری میٹنگ ہوئی اور یہ ساری میں گفتگو بھی آپ کو سنوائی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا اب ہونے جا رہا ہے کیا جو یہ ڈیمانڈ تھی کہ پانچ اگست دوہزار انیس والے فیصلے واپس لیے جائیں یہ اس کو اب نظر انداز کرنا مودی کرے گا نظر انداز یا اسی سمت میں آگے جائیں گے ہم جی سمی صاحب بہت شکریہ سمی صاحب آج لگ بگ ساڑھے تین گھنٹے یہ ملاقات چلی ہے پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہوئی ہی ہے یہ ساری ملاقات چودہ پارٹیاں تھی وہاں پر اور وہاں پر جو ہوا ہے محبوبہ مفتی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر آپ طالبان سے بات چیت کر سکتے دوہا میں تو پاکستان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر رہی آج عمر ودلہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی اچھا اندر اور ڈسکیشن ہوئی نرندر مودی کی طرف سے سب سے پہلے جو بریفنگ دی گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے حالات نارمل کر دی ہیں کافی بہتر ہو گئے ہیں تو دوسری سائٹ سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے 54 انکاؤنٹرز کی ہیں جن کو پاکستان فیک انکاؤنٹرز کہتا ہے آپ نے مارے ہیں ان میں سے سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ سارے کشمیری لوکر تھے تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹھیک کر دی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر حالات نارمل ہو گئے ہیں تو اب مستقبل میں کشمیر میں جو آپ نے اتنی بڑی تعداد میں فوجے لگائی ہیں کیا اس میں کوئی کمی کا امکان ہے تو جس پہ جواب دیا گیا جس پہ یہ جواب یہ دیا گیا کہ وقتاں وہ وقتاں ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں جائزہ لیتے رہتے ہیں صورتحال کا اگر صورتحال نے اجازت دی تو ہم کچھ فوجیوں کو دوسری جگہ تائنات کرنے پر غور کر سکتے ہیں تاکہ فوجیوں کو بھی کچھ حرام میرے لیکن ایک جگہ سے سب کو ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے لیکن مین اجنڈا حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ ڈی لیمیٹیشن کے پروسس کا حصہ بنیں ساتھ یہ کہتا رہا کہ کشمیر میں الیکشنز کروانے ہیں کیونکہ نرندر موڈی کے اوپر پریشر بھی ہے آپ کو پتا ہے سمی صاحب کہ انہوں نے اگلے دو مہینے بعد امریکہ کا وزٹ کرنا ہے اور وہاں پر کاسی تنقید ہوتی رہی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں شاہ صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب آج جو یہ میٹنگ ہوئی اس میں کیا کوئی ایسی راہ ہموار آپ کو نظر آتی ہے ہوئی ہوگی کہ کوئی بھی جو اقدامات ہیں پانچ اگست دوہزار انیس والے وہ واپس ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان کی یہاں پر بریفنگز میں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ توقع کریں کیونکہ یہی بریک تھرہ ہوگا اگر وہ ان میں سے کوئی سٹیپ واپس ہوتا ہے تو جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے اس میں تیزی آئے گی اور جو امران خان صاحب نے کہا کہ وہ فیصلے واپس ہونے چاہیے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں یہ جو ایک لل ہے یہ جو ایک بلکل ایک ہو گیا ہے بلکل کلوز ہو گئی ہر چیز ہم بند اہلی میں آگئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے تو یہ کچھ کرنا پڑے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی اچھا سبھی سب آگلے آنے والے دنوں میں کشمیر پہ بہت تیز ڈیویلپمنٹس ہوں گی اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو بیک چینل ڈپلومیسی آپ نے جو بات کی اس میں جو باتیں سامنے آئیں تھیں نریندر مودی نے اپنی آڈینس کو یہ دکھا دیا ہے آج کی میٹنگ کے بعد کہ ان کے اوپر کشمیری جو لیڈرشپ ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے کہ تین سو ستر اور پینتی سے واپس دیا جائے وہ یہ اپنے میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کی اثر حصیت بحال ہو لیکن وہ فس گئے ہیں اب اور اس میٹنگ کے بعد وہ پریشر مزید بڑا ہے کیونکہ اب تو اوپن نہیں کہہ دیا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے اور کشمیر کی اگر حقیقی جماعتوں کی بات کی جائے تو یہ دو بڑے پلیٹیکل لیڈر ہیں سابق وزیر اللہ رہ چکے ہیں تو اب یہ اپنے لوگوں کو نریندر مودی یہ ضرور بتائیں گے کہ پریشر بہت بڑھ رہا ہے تین سو ستر واپس لینے کے لیے پینتی سے واپس لینے کے لیے راجہ آمیرباز 30 seconds your last comment and then we say goodbye جی اب یہ بات ہو رہی ہے کشمیر کی تو اسی کونٹیکس میں کہ جیسے پاکستانی اعتصاب کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے اسی طریقے سے مودی کی بھی یہ جو تمام باتیں ہیں اس پہ ذرا بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ذرا بھی بروسہ نہیں کیا جا سکتا ارری الیکشنز کی وہ بات کرتا ہے رسس کی پولیسیز لے کے چلتا ہے تو آئی ڈانٹ ٹھنگ سو کہ نہ یہ وہ ریورٹ ہوں گی نہ یہ وہ شکیں دوبارہ آئین میں آئیں گی اور یہ ایک بس اس نے ایک سیاسی ایک چال چلی ہے جو اس کی اپنی لوکل پولیٹکس کی بہت شکریہ راجہ آمیرباز اور انویرباز آپ سے معذرت کے آپ کو آج ہمارے پروگرام میں آپ رہے لیکن آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملا میں آئیل میکٹ ٹو یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ خبریں آپ کے پاس بڑی ہیں اور آخر میں جو راجہ آمیرباز نے یہ جو ایک وہ سیملیریٹی کریئٹ کی ہے کہ پاکستان میں اتصاب اور بھارت کے اندر کشمیر کے حوالے سے گفتگو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور ہوتا وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے پر جلتے ہیں ناظرین اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی لیکن کل جمعہ تو المبارک ہے اور کل انشاءاللہ پروفیسر گنی جعوید ہمارے ساتھ ہوں گے اور ستاروں کی جو چالیں ہیں اور جو ستارے یہاں پر جو کھلوار کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اجازت دیجئے اللہ نگے پاہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے